اسلام علیکم بیئرز کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینار ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت آسان سی بھنڈی کی ریسیپی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شاپنگ اپنی شیئر کروں گی آن لین جب میں نے شاپنگ کی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بھنڈیاں یہاں پہ میں نے لینی تھی آدھا گیلو بھنڈیاں میں نے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے اچھی طرح سے ان کو پہلے ڈرائی کر لیا تھا یہاں پہ میں نے ان کو کاٹ کے رکھ لیا ہے اور بہت ایزی سی ریسپی ہے میں نے اس کے بعد لیا تھوڑا سا آئل آل موسٹ تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب اور اس کے بعد اس میں بھنڈی کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اور اس طرح سے بس میں نے ان کو پھیلا دیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کی سائٹ چینڈ کرتی رہوں گی اور آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے دیو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ بھنڈی کو اسی طرح سے فرائی کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سی فرائی ہو چکی ہیں بھنڈیاں اور اس کی ساری لیس ہتم ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی تھی دو میں نے پیاز لیے تھے دو ٹاماٹر لیے تھے اور دو تین سبز مرچل ہی ہے ان کو آپ نے سلائس میں کاٹ لینا ہے بھنڈیاں یہاں پہ آپ نے ساری نکال لی تھی اس کے بعد میں نے اسی طرح سے دو چمچ کے قریب اس میں ڈالے ہاتھرے تیل اور اس میں وان ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو ادھر کلیسن کی پیسٹ کو اچھے سی ملٹ کرنے کے بعد میں براؤن کر لوں گی پیاز کو میں نے دیکھیں اس طرح سے کٹ لیا ہے دو پیاز سے میریم سائز اس طرح سے میں نے ان کے سلائسز کاٹ لیا ہے کسی بھی شیف میں آپ کٹ سکتے ہیں اس طرح سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور ٹرماتر بھی میں نے کٹ لیا ہے دو سبز مرچے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو تھوڑا سب براؤن کر لوں گی اور اس کے بعد ہم نے جو مسائلے کٹ کے رکھے ہیں سبزیاں کٹ کے رکھے ہیں اس میں ڈال دوں گے تو اس پوائنٹ پہ میں اس میں پیاز ٹرماتر اور سبز مرچے اس پوائنٹ پہ ڈال دوں گی اور اچھے طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے اب ان سبزیوں کو آپ نے بہت زیادہ اوہرپپنین کرنا ہلکی سی جیابی جنرم ہو جائیں گے تو آپ نے اس میں بھنٹی ڈال دینی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈال کے اس کے بعد چمچ چلانا ہے اس کے بعد میں نے اس میں مسائلے ایڈ کرنے اور یہ مسائلے کونکون سے ایڈ کرنے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کونٹیٹی اپنے کارڈنگ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کری ہوں آدھا کلو کے حساب سے شیئر کری ہوں تو بہت ایزی سی یہ ریسپی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزہدار بنتی ہے ابھی ضرور ٹرائے کی جائے گا اس ریسپی کو تو یہاں بے بس میں نے ان کو اچھے سے چلا لیا تھا تھوڑا سا اس کے بعد میں نے اس میں مسائلے ایڈ کرنے ہیں تو مسائلوں میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جن نمک ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ میں نے لال مچو کا پاورڈر ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے حلدی ڈالی ہے ایک چمچ میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالوں گی اور تھوڑا سا کوٹا گا اس میں زیرہ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد میں نے اچھے درست اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد جب مسائلے کے اچھے سے مکس ہو جائے گی ایک دو منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس میں جو فرائے کر کے بھنڈیاں رکھی ہوئی تھی ان کو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مکس کر لینا اچھے سے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ بھنڈی کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے دم دینا ہے بھنڈی کو زیادہ در دم ہی پکایا جاتا ہے ہارف ڈن تو یہ ہو چکی ہے کیونکہ اس کو ہم نے فرائے کر لیا تھا ساری لیس وغیرہ اس کی حتم ہو چکی تھی تو اس پوائنٹ میں میں نے اس میں زیرہ بھی ڈال دیا تھا گرہ مسالہ پاؤڈر بھل کے میں نے اس میں ڈال لیا اب اس میں کھٹاوہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں میں نے اچھے سارا سے مکسنگ کر لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہلکی سے نرم ہو چکی ہیں سبزی ہیں اسی پوائنٹ تک بس آپ نے اس کو پکانا ہے جو پانی ہی ٹماتر چھوڑے گا بس اس ٹماتر کے پانی کو اپنے ڈرائے کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بھنڈیا اور بھنڈی ڈال لے کے بعد آپ نے اچھے سی مکسنگ کر لینا ہے دوبارہ جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو دم دینے رہے ہیں کم از کم بھی آپ دینا اس کو دس سے پندرہ منٹ کا دم دینا ہے آپ کی بھنڈیا بہت نرمتی بنیں گی اور بہت ہی مزیدار سی آپ کی سبزی تیار ہو جائے گی بس یہاں پہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور کھانا ہو گیا جی بلکل تیار اور بہت ہی سی ریسپی ہے سمرز کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے آپ کو گھنٹوں گھنٹوں چولے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اور یہاں پہ دیکھیں 15 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو سبزیاں ہیں انہوں نے تیل چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھے سے بھوئی چکی ہیں اور یہ دیکھیں جی فائنل لوگ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ بھی ضرور ٹرائے کی چاہے گا اپنے گھر میں اور بہت ہی ریسپی ہے یہ اس کے بعد میں نے کچھ کیچن آئیٹمز اور کچھ گیجٹس وغیرہ منگوائے تھے اور یہ آن لائن ایک پیج تھا میں نے مہین سے اورر کیے تھے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ایلومینیم فائل منگوائی تھی یہ بسیکلی سٹک کرنے والی شیٹ ہے مطلب یہ چپک جاتی ہے اور یہ شیٹ جو ہے میں نے اپنے کوکن ریسپی ساتھ لگانے کے لئے منگوائی تھی اس کے بعد میں نے بیگ منگوائی ہے یہ بیگ جو سٹوریج وغیرہ کے لئے اچھے ہیں بسیکلی یہ علماری وغیرہ میں رکھنے کے لئے اچھے ہیں اگر ان کے پر ڈسٹ وغیرہ پڑ جاتے ہیں وہ جلدی حراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ علماری میں جو آپ کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں ان کو میں ہمیشہ بیگز میں ڈال کر رکھتی ہوں شاپنگ بیگز میں اثر آنکے تو یہ بڑا بڑے سائز کپ ہے کہ آپ اس میں کافی سارے کپڑے اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے وائل مگوائی تھی کپڑے وغیرہ ڈالنے کے لئے یہ ہی میں ہیوز کرتی ہوں ہنگ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کے ساتھ شوہ بھی کیا ہوا ہے یہ میں نے مگوائی تھی اور اس کے ساتھ یہ میں نے مگوائی ہے ٹیلی فون ہولڈر مطلب آپ اس کو سٹوچ کے ساتھ لگا کے موبائیل کو ہنگ کر سکتے ہیں لیکن ایٹ واس نوٹ ورث بائنگ کہ یہ نا موبائیل کا ویٹ نہیں اٹھا سکتا تو بس یہ ایسے ہی تھا آچھا اس کے بعد یہ میں نے فوٹ پیٹ مگوائی ہے بسی کے لئے یہ انگوٹے کے ساتھ جو ایریا تھا فوٹ کا اس کو تھوڑا سا سپورٹ دیتے ہیں تھوڑا سا میرے پاؤں میں ترد تھا تو یہ میں نے اس کے لئے مگوائی تھا کہ اس کو تھوڑا سا سپورٹ مل جاتی ہے اور یہ ہے اس کے بعد یہ باکس میں میں نے مگوائی ہے یہ پیپر سوپ اس میں آئی تنگ پوٹی شیٹس ہیں یہ بڑا اچھا کام کی چیز ہے ٹرابلنگ وغرے کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ کے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ ہم آرام سے خود بھی اور بچوں وغرے کو بھی واش روم وغرے یوز کرنے کے بعد بسی کے لئے ہم اس کو سوپ یوز کر سکتے ہیں پیپر سوپ اس لئے میں نے مگوائی ہے اور یہ میں نے ٹو پیکس مگوائی تھے پیپر سوپ کے اور اس کے بعد یہ ہے ہنگر ٹائپ کا ہے کچن ہنگر مطلب کچن ٹاول وغرہ ہلکی ہلکی سی چیزیں کوئی اس کے ساتھ لٹک سکتے ہیں کوئی کیز وغرہ آپ اس کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کا دیا واہ ہے سٹک کرنے والا اور یہ سٹک کرنے والا جو ہے وہ زیادہ تر ٹکتے نہیں ہیں اس کے بعد یہ میں نے فریچ کا اور مائکرو ویو کا کور مگوائی تھا پرنٹ تو میں نے کوئی اور آرڈر کیا تھا انہوں نے کوئی اور بھی دیا ہے لیکن ابھی چینج کرنے کا تو بلکل میرا کوئی موڑ نہیں تھا تو اسی کو یوز کرنا پڑے گا یہ فریچ کا ہے اور اسی طرح کا بلکل سیم جو ہے مائکرو ویو او ان کا بھی تھا کور دونوں میں نے آرڈر کیے تھے اس کے بعد یہ ہے آئی لنگ بھوٹل یہ بڑی اچھی مجھے لگی تھی اور بڑی ریزنیبل پرائس میں ہے اس لیے آپ اچھی ہیں آرام سے اپنے ہیئرز میں یا کسی بھی بچوں کے ہیئر میں بھی اچھے سے آئلنگ کر سکتے ہیں بغیر اپنے ہاتھ یوز کی زیادہ یہ میں نے مگوائی ہے اس کے بعد یہ میں نے برش مگوائی ہے فیڈر برش اور اس کے علاوہ یہ موبائل ہولڈر مگوائی ہے یہ فورڈ کا سیٹ تھا فور پیسز تھے ایک سیٹ میں یہ مگوائی ہے میں نے پاسٹا بغیرہ نکالنے کے لیے یہ پلاسٹک کا سٹینر ٹائپ کا سپون ہے بڑے سائز کا یہ میں نے مگوائی ہے یہ بڑا اچھا ہیلپ فول ہے پاسٹا بغیرہ نکال سکتے ہیں آپ اس میں دال بغیرہ اگر زیادہ آپ نے بنائی ہوئی ہے تو اس کو پانی سے نکال اچھے سے ریموو کر سکتے ہیں پانی کو اس کے بعد یہ شو بسیکلی میں نے شو کلیننگ کے لیے برش مگوائی ہے یہ بھی بلکل سیم پرنٹ میں ہے اور یہ ظاہر ہے تھوڑا سا جہاں نا میکروویب کے حساب سے تھوڑا سا چھوٹا بنایا ہے انہوں نے تو یہ بلکل سیم انہوں نے بھیجی ہیں میں نے آرڈر جو تھے نا وہ میں نے لائٹ کلر میں وائٹ ٹیش میں کیے تھے اور انہوں نے یہ کلر بھیجا ہے تو میں نے اسے کمپلین کی تھی اچھا اس کے بعد یہ میں نے جگ مگوائی تھا یہ جگ نا آلماسٹ دیر سے دو لیٹر کا ہے اور بلکل دیکھنے میں نہیں لگتا اور بڑی اچھی کپیسٹی ہے اس کی اور بہت سلے میں ہے فریج کے لیے بہت اچھا تھا اس کو یہ تو بسیقلی فریزر میں بھی آ جاتا ہے بڑا اچھا سا یہ جگ تھا سائزز کا یہ میں نے مگوائی ہے اس کے بعد یہ جو تھانا یہ میں نے مگوائی ہے اپنے کچن میں جو میرا کوکنگ رینج ہے اس کو کلین کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑے اس کے پر برنٹ نشان آ گیا وہ کسی چیز سے اتر نہیں رہے تو اس کا تھوڑا سا میں نے ڈیمو دیکھا تھا اس لیے میں نے آرڈر کیا ہے لیٹس سی کہ یہ کھلین کرتا ہے کہ نہیں اور لاسٹ میں میں نے یہ ارگنائزر مگوائی ہے تھا اپنی علماری کے لیے مدلب اس میں آپ کپڑے وغیرہ فولڈ کر کے آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ سوپ پیپر سوپ اس کا سیکنڈ والا ہے پیس جو میں نے دو پیسز مگوائی تھے اور اس کے ساتھ یہ آرگنائزر مگوائی ہے یہ میں آرگنائزر مگوائی ہے یہ میں اوپن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو اس کو نہ آپ آرام سے علماری میں ہنگ کر سکتے ہیں اس میں تیہ کر کے کپڑے کافی سارے رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی چی تھوڑی سی شاپنگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پر سند آئی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا thank you so much for watching